نشا مینن جنہوں نے پوست مارٹم رپورٹ پر سوال کھڑے کیا ہے خود ہمارے ساتھ فورنسک ایکسپورٹ نشا مینن لائک جڑ چکی ہیں اور اسے کے ساتھ مانس مرشا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے نشا آپ کا روک کرتے ہوئے چونکہ وستار سے آپ نے بہت ساری جانکاری اس رپورٹ پر دے دی ہے لیکن لوگوں کے ذہن میں جو یہ سوال ہے جو لگے چا مارک ملا سرشان سنگھ راجپوت کے گلے پر اور دونوں طرف کے نشان میں بڑا فرق ہونا یہ کیا بتاتا ہے دیش یہی جاننا چاہتا ہے نشا جب آپ دونوں طرف کے نشان کے بات کر رہے ہیں یا آئی مینٹو سے شاید آپ لیفٹ اور رائٹ کی بات کر رہے ہیں جی لگے چیز مارک جو ہے وہ بہت سی چیزوں سے ڈیپینڈ کرتا ہے دائی میٹر کیا یوگو دائی میٹر آپ کی کلاث ہے یا کیا چیزی یوگو یہ روپ ہے نائلون ہے کارٹن ہے مٹیریل ہے دوپٹا ہے کس سائٹ کا مٹیریل ہے ان چیزوں سے ڈیپینڈ کرتا ہے سیکنڈلی ڈیپینڈ کرتا ہے باوڈی ویٹ پہ سوشان جو کہ وہ اچھے خاصہ ان کا باوڈی ویٹ تھا اپروکسیمیٹلی ایٹی ٹویٹی پائی سیجی باوڈی ویٹ کا تو ایک باوڈی ویٹ کو کتنا سسٹین کرتا ہے وہ سب چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور جب بھی ہینگنگ ہوتی ہے تو بہت ریر کنڈیشن ہوتی ہے جس میں کی آگے کی طرف نوٹ با جاتا ہے یا پیچھے کی طرف کر بھی تھوڑا سا کومن ہے لیکن زیادہ تر جو بھی ریسرچ سٹڈیز ہیں جو اکسینسیو ریسرچ کوالیفائیڈ ڈاکٹرز نے آپ تک کیا ہے جس نے ہزاروں ہینگنگ کو سٹڈی کیا ہے اور کٹیگرائز کر کے بہت کٹیگوری کے لیے اگر ہم پرسنٹیز نکالا جائے تو جنرلی جو نوٹ بیتے ہیں وہ لیٹ یا رائٹ سائیڈ کی طرف زیادہ کومن ہوتا ہے زیادہ پایا جاتا ہے اور اگر آگے کی طرف ہے تو وہ بہت ہی ریر کنڈیشن میں ہوتا ہے اور جب اگر لیٹ سے رائٹ کی طرف ہے تو ایک جگہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا اور دوسری طرف کھچھنے کے قارن ریلیٹیو لی ڈیامیٹر اس کا کم ہوگا اور جس طرف نوٹ ہے ادھر پریشر زیادہ ہوگا کیونکہ وہاں نوٹ ہے تو جو کوریج ایریا ہے اس نوٹ کا وہ زیادہ ہوگا تو اس طریقے سے ہم بہت ہی سائنٹیفکلی اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایک لیٹیر مارکہ ویٹس کہیں پہ کم کہیں پہ زیادہ کہیں پہ ایک دم کم کیوں رہتا ہے یا پھر کمپلیٹلی کس جگہ پہ ایپسنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگلا سوال پروفیسر بانس آپ سے ہے جو جانکاری نشا منن نے دی ہے یہ باتیں ہتیا یا پھر آتما ہتیا کس کی اور زیادہ اشارہ کرتی ہیں دیکھئے چطرہ جی نشا جی کی جو فائننگز ہیں ان کو پورا رسپیکٹ کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی observations جو ہیں اپنی چکے ہیں شاید صحیح بھی ہو سکتی ہیں میرا جو اس میں main observation تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے جو ہمیں سب سے جو basic چیز ہے جو ہوتا ہے time of death time of death جو basic post-mortem report میں ہوتا ہے وہ missing ہے جب ہم کوئی بھی post-mortem report دیکھتے ہو اس طرح سے شروعات ہی ہماری ایسی ہوتی کہ جہاں پہ ایک بہت ہی mathoord ایک information آپ کو نہیں دی گئی ہے ایک lapse ہے information کا تو پھر دماغ آپ کا دوسری طرف چلنا شروع کرتا ہے میرا جو observation ہے وہ اس بارے میں بھی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم اس کو suicide ہی مانتے ہیں تو ہمیں homicide کو یا murder کو پوری طرح سے roll out کرنا بھی ضروری ہے تو جیسے کی میں نے اس میں دیکھا کی دیکھیں اس میں جو میری observations تھی کہ پیٹیشل ہیمریجز جو اس میں report میں ہیں پیج نمبر 4 اگر آپ دیکھیں گے اس post-mortem report کی تو پیٹیشل ہیمریجز پریزنٹ ہیں برین میں لنگس میں اور ہرٹ میں پیٹیشل ہیمریجز جو ہوتے ہیں وہ کئی بار مینویل سٹرینگولیشن کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیٹیشل ہیمریجز کی ڈگری کیا ہے کہ کتنا ان کا سائز کیا ہے وہ بلر ہیں کیونکہ اگر آپ کو مینویل سٹرینگولیشن کو اگر آپ کو اگر آپ کو سوسائیدل ہینگنگ سے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے تو یہ بہت بڑا ڈیمارکیشن ہے دوسری بات جو post-mortem report کے حساب سے جو لائن لکھی ہوئی ہے کہ جو skin لائی گیچر مارک پہ جو skin ہے وہ ہارڈ ہے براؤنش ہے اور پارچمنٹ لائک ہے اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو پارچمنٹ لائک ہوتی ہے یعنی کہ جو اوپر سے جو ادھےڑی ہوئی سی skin ہوتی ہے وہ تب آتی ہے کہ جب آپ کا کوئی جو material جس سے اس کا اگلا گھوٹا گیا ہے وہ یا تو رسی ہو یا تو یا کوئی گرام کیل رہی ہے آپ یہ سمجھا سکتے ہیں ہمارے درشکوں کو مانس جی دیکھیں میرا یہ بھی ماننا ہے کہ دیکھیں جیسے ایک میں نے یہ sketch بنایا ہے آپ دیکھیں تو یہ probable strangulation ایک technique use کی جا سکتی ہے جس میں آپ دھیان دیں گے کہ جو back of the neck ہے اس میں لائی گیچر مارک نہیں آئے گا اگر آپ اس طرح سے کسی کو فانسی دیں گے تو اس کا دم بھی وہ سٹرگل بھی کرے گا ساتھ ساتھ اس کا جو postmortem report میں لکھا ہے میں نے پہلے سے کوئی بھی میں نے من نہیں بنایا ہوا ہے کہ میرے کو society ثابت کرنا ہے یا میرے کو murder ثابت کرنا ہے جو آپ کا starting ہے postmortem جہاں پہ آپ کا time of death نہیں ہے کوئی ہمارے پاس photograph نہیں ہے ان کے شف کو لٹکتے ہوئے دیکھنے کا یا کوئی ویڈیو نہیں ہے تو سب سے پہلے جو forensic expert کا یہ بھی دائتو ہے کہ آپ میں چاہوں گے اس sketch کے ذریعے ہی اگر آپ سمجھا پائے ہمارے درشکوں کو کیونکہ بہت مہتپون ہوگا یہ جاننا آپ کے ذریعے جی اس کے ذریعے اگر آپ بتا پائیں یہ ایک victim ہے اور یہ ہے perpetrator جس نے murder کیا یہاں پہ جس طرح سے اس کو strangle کر رہے ہیں آپ دیکھیں تو اپنا پوری body کا pressure اگر یہ انسان پوری body کا pressure ان کے اچھے کی طرف یہ ان کا دم کھڑ سکتا ہے بڑے آرام سے دم کھڑا جا سکتا ہے اور جو back of the neck ہے وہاں پہ کوئی knot نہیں آئے گا وہ پورا clear ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے strangulation کیا جا سکتا ہے بینا ligature mark back of the neck پہ لاتے ہوئے تو میرا یہ ماننا ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں یہ بڑا obvious ہے کہ اگر پیچھے آپ کا فورنسی کا ایک سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو آپ significant similarity اور significant dissimilarity دونوں کو rollout کرنا ہے اگر آپ ایک particular experience لینا چاہتے ہیں پی ایم رپورٹ میں بہت ساری کمیہ ہے جس کی اور سی بی آئی نے بھی اشارہ کیا ہے اسی وجہ سے ایمز کے ڈاکٹرز کے ٹیم بھی پورے ماملے کو investigate کر رہی ہے لیکن آپ کو سب سے بڑی خامی اور کہاں کہاں نظر آئی ایک تو آپ نے timing کی اور آپ نے کہا کہ time کا نئی ہونا آپ بند تھی جو کی شاید عام طور پر نہیں ہوتی ہے تو اگر ہم corroborate کریں اس پوری چیز کو تو کیا یہ بھی possibility ہے کہ murder رات کو ہوا اور اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ دن میں ہوا کیونکہ ہمیں post mortem رات کو کری کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑا اہم بات ہے کیوں کیوں چھپایا جا رہا ہے گلتی سے نہیں آیا جو بھی ریزن مجھے نہیں پتا پٹ فوٹوگراف بھی نہیں ہمارے پاس یہ بھی possibility ہے کی ان کی باڈی کو کسی اور کمرے میں سٹرانگولیٹ کر کے پر اس بیٹ پر ردی گیا تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس لٹکتا ہو کوئی تو ہاتھ پہ کھول کے لٹکتا ہے دوسری یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مرڈر اس روم میں ہوا ہی نہ ہو یہ بہت سارے سوال ہیں جن کا جواب ملا باقی ہے بہت شکریہ آج تک سے جڑنے کے